اسلام علیکم دیئر سٹورنٹ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کریں گے وہ ریپلیکیشن کا کمپلیٹ چیپٹر ہے اس میں فول ڈیٹیلز ہے اگر آپ کہیں اگزیم دیتے ہیں تو اس میں یہ لیکچر آپ کو بڑا ہیلپ فول رہے گا تو اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انٹروڈکشن کیا ہے آپ کا جو ڈی این اے ہے وہ کیری کرتا ہے سار جنیٹک انفرمیشن اور ڈی این اے کے اندر آپ کے پاس پتا ہے کہ پورے جینز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کی ساری پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈی این اے کہاں پہ ہوتا ہے کرومو کے اندر ٹھیک ہے اور ڈی این اے کے اوپر وہ سے جین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یوکریوٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف جینز جو ہے وہ نمبر آف پروٹینز کو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن پروپیورس میں کیا ہے کہ ایک جین سے ایک پروٹین موصلی بھار رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈی این اے ہے اس کو ہم رزر بینک آف جنیٹک انفرمیشن اور میموری بینک کہتے ہیں کیونکہ اسی سے آپ ڈی این اے سے آر این اے بننے ہے اور آر این اے سے آگے پروٹین بننے ہے یعنی کہ پورا سینٹرل ڈوگما اس کے اندر رزر ہوتا ہے سمجھے ہیں آر این اےCom تو ان کا ری اے پھر ہر ری وای ہوتا ہے اٹھو ڈی این اے اور پھر ڈی این اے سے آر این اے بنتی ہے اور second آر این اے سے پروٹین ہوتے ہیں ڈی این اے مور سٹیبل دین آر این اے کیونکہ یہ ڈبلا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور آر این اے سنگل سٹینڈڈ ہوتا ہے ڈی این اے مور سوٹیبل مالیکو پھراجو رہن گیو جو زندر پوٹین of genetic information central logma of life کیا ہے کہ DNA سے DNA کا بننا ریپلیکیشن ہے اور DNA سے RNA کا بننا transcription ہے اور RNA سے protein کا بننا یہ translation ہے اب اس میں یہ central logma ہے جن کے اندر genetic material DNA ہوتا ہے اور جن کے اندر genetic material RNA ہوتا ہے اس میں 2R اور 2T آتے ہیں 2R کا مطلب کیا ہے replication and reverse transcription اور 2P کا مطلب ہے transcription and translation تو اگر genetic material RNA ہے تو پہلے RNA سے DNA بنتا ہے reverse transcription اس کو reverse transcription کہتے ہیں پھر DNA سے DNA بنتا ہے اس کو replication کہتے ہیں پھر اس DNA سے RNA بنتا ہے پھر اس RNA سے protein بنتا ہے تو یہ 2R اور 2T ہوتے ہیں central logma میں جن کے اندر genetic material RNA ہوتا ہے what is DNA replication the duplication are synthesis of DNA is called replication replication ھائٹے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ DNA کی جو replikayسن ہے وہ semi-conservative ہے ایک اس میں strain پرانی ہوتی ہے اور ایک نئی سنساز ہوتی ہے کی کہ replication of DNA DNA is a genetic Whole when the cell divided the daughter cell receive an identical copy of genetic information from the parent cell کیونکہ ایک DNA کی strain ہے sense اور اس سا جو anti-sense بنے گی وہ ہوگو اس کی کپی ہوگی تو ریپلیکیشن کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں اسے پرسس نے دینیو کو پیز ایٹسیلو جنیو دیکھوڑیوڈیوڈر کی آی فڈیلٹی یعنی کہ آگے اس کی ہائی پرڈیکشن ہوجہ ریپلیکیشن ہیں پروکیوٹ ریپلیکیشن ہے سمی کنزرویٹر مارڈل دا پیرنڈ ڈین اے ہیس تو سٹین کمپلیمنٹ ٹو ایچ ادر ایک اوپر والی آپ کی سین سٹین ہوتی ہے نیچے والی آپ کی انٹری سٹین سٹین ہوتی ہے یہ دونوں کنزرو رہتی ہیں تھروڑ دا پروسس آف ریپلیگیشن ایچ وان آف دا نیولی سنسائز ڈین اے ہیس وان آف دا پیرنٹل ڈین اے یعنی کہ ایک سٹین اس کی پرانی ہوتی ہے اور ایک پھر اس کی نئی بنتی ہے اس مارڈل کو ہم سیمی کنزرویٹر مارڈل کہتے ہیں اور اس کو پروو کیا تھا مزلسلن اینڈر سٹالز نے نائنٹین کفٹی ایٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں بلو آپ کے پاس اولڈ سٹین ہے اور ریڈ والی نئی سٹین ہے تو اس سے یہ جو آپ کے پاس بنتا ہے نئی کپیس اس میں ایک پرانی ہوتی ہے اور ایک نئی ہوتی ہے انشیشن آف ڈین ای ڈین ای سنسل زہر اٹھ سائٹ کالس اوریجین آف ڈین او اف ڈر اپ ڈی لیکن یوکریوڑ کے اندر ملٹیپل سائٹس ہوتی ہے پروکریوڑ کے اندر ایک سائٹ ہوتی ہے اور یوکریوڑ کے اندر ملٹیپل سائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میجر ڈیفرنس ہے ریپلیکیشن آف پروکری آرز اور یوکری آرز میں مقاید بہت اس میں سیمیلائیٹی ہے جہاں پہ یہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہو نہیں ہوتی ہے جہاں پہ ریپلیکیشن ہے وہاں پہ ایٹی ریچ ایڈیا ہوتا ہے یعنی کہ ایٹی ریچ سیکونس وہاں پہ ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پروکری آرز کے اندر ایک ہی ریپلیکیشن ایڈیون آف پروکیشن ہوتا ہے لیکن ہیوکری آرز کے اندر ملٹیپل ایڈیون آف پروکیشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیونکہ اس کے پروکری آرز کا ڈی این اے سائز چھوٹا ہوتا ہے اور ہیوکری آرز کا بہت بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایڈیون آف پروکیشن چاہیے ہوتے ہیں تاکہ جلدی سے سنسر ڈی این اے سنسر سائز ہوتے جہاں پہ ایٹی ریچ ریچ ایریہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک ڈین اے جو ہے وہ پروٹین آکے لگتی ہے ٹھیک ہے اور اس ایریہ پہ لگتی ہے جو ایٹی ریچ ایریہ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے راپلیکیشن جو ڈین اے سٹینڈ ہے وہاں سے اوپن ہوگی اس کا دا دبل سٹینڈ گیرین تو سپریٹ ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا ٹو کمپلیمنٹری سٹینڈ ڈی این اے سیپریٹ ایڈا سائٹ آف ریپلکیشن تو فارم اے ببل وہاں پہ جب یہ ڈی این اے پروٹین ہوگی وہ دبل سٹینڈڈ ڈی این اے کو اوپر کرے گی تو پھر وہاں پہ ریپلکیشن ببل بنے گا ملٹیپل ریپلکیشن ببل یہ اوکریوٹس میں اندر ملٹیپل ہوں گے اور پروکریوٹس کے اندر ایک ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ریپلکیشن ببل بنا ہے یہاں پہ ڈی این اے پروٹین آکھ لگی ہے جہاں پہ ایٹی ریچے ریا ہے اور یہ ریپلکیشن ببل بنا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ اس میں دو ریپلکیشن ببل ہیں اور یہ جو ڈوٹر لائن ہے یہ نیو سٹینڈ کو ریپرزنٹ کر رہی ہے اور جو دوسری ہیں وہ پرانی سٹینڈ کو یعنی کہ جب ریپلکیشن ہوتی ہے ایک پرانی سٹینڈ ہوتی ہے اور ایک یہ ببل والی یعنی کہ لائنوں والی یہ دوسری ہے رنی پرائیمر جب بھی کوئی سنسر سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ پی سی آر دیکھیں تو اس میں آپ پرائیمر ہوت سے پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جب ہم انویوو ریپلیگیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو رنی پرائیمر جو ساٹھ سیکونس ہوتی ہے فائیو ٹو فیسٹی نیگلیو ٹائٹ کی یہ پرائیمیز انزام بنا رہا ہوتا ہے جو کہ آر این اے ڈریکٹنگ ڈی این اے پولینڈیز ہوتا ہے کچھ ہے جس کو آر این اے پولینڈیز بھی کہتے ہیں اس اسو سی ایٹڈ ویز سنگل سٹینڈرڈ بائنڈنگ پروٹین فوم ایک کمپلیکس کارل پرائیمو سوم اینڈ پرڈیوز آر این اے پرائیمر اچھا یہ جو سنگل سٹینڈرڈ ڈی این اے بائنڈنگ پروٹین ہوتی ہے یہ اس کے بھرے عام رول ہے ایک تو یہ سٹیبلٹی پروائید کرتی ہے پرائیم ایمیز انزام کو پرائیمری کی سنسز کے لیے دوسرا یہ جو آکے سنگل سٹینڈرڈ ڈی این اے کے اوپر آکے لگتی ہے تو وہاں پہ آکے تین کام پروفارم کرتی ہے ایک جو ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے سنگل سٹینڈرڈ میں آیا ہوتا ہے اس کو سنگل سٹینڈرڈ فوم میں ہی رکھتی ہے یعنی کہ اس کو سپریٹ فوم میں رکھتی ہے دوسرا اس کا کام ہے جو انڈو نیوکلیزز ہوتے ہیں جو ڈی این اے کو ڈائجسٹ کرنے والے انزام میں ہوتے ہیں ان کی اٹیک سے بچاتی ہے اور تیسرا یہ انکرنگ رول پروائیڈ کر رہی ہے پرائیم ایز انزام کے ایک انسٹینڈ سنسز اینڈ سپلائی آف آر این اے پرائیمر شوڈ آ کر آندہ لیگنگ سٹینڈ آف این اے لیگنگ سٹینڈ جو اوے جاتی ہے ریپلیکیشن اور جو ٹورز جاتی ہے ریپلیکیشن اوریجن آف ریپلیکیشن کے وہ لیڈنگ سٹینڈ ہوتی ہے اور جو لیڈنگ سٹینڈ ہوتی ہے اس کو صرف ایک آر این اے پرائیمر شاہی ہوتا ہے جو لیگنگ سٹینڈ ہوتی ہے اس کو ملٹیپل جو ہے وہ پرائیمر شاہی ہوتے ہیں دین اے سنسز اے سمی کمسر ویٹر سمی ڈس کانٹینویس اینڈ بائیڈریکشنل سمی ڈس کانٹینویس کے آتا ہے کہ ہاف جو ریپلیکیشن ریجن آف ریپلیکیشن ہوتا ہے ہاف تو بلکل سموثلی جاتا ہے لیکن ہاف میں فریکمنٹس میں ڈی این اے کی سنسز ہوتی ہے اس لیے اس کو سیمی ڈس کانٹینویس بائیڈریکشنل سنسز آف آر ایڈی این اے کہتے ہیں ریپلیکیشن آف ڈی این اے اکرین پائیو ٹو ٹری پرائیمنٹ یہ آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے جو لانگیشن ہوتی ہے وہ میشہ فائیو ٹو ٹری پرائیمنٹ کے اوپر ہوتی ہے سمی پیلٹینیس لی آن بہو سٹینز آف دی این اے بے شاک وہ اوپر والی ہے سٹینز سٹینز یا نیچے والی ہے دونوں پہ یہ فائیو ٹو ٹری پرائیمنٹ کے اوپر ہی سنسز ہوگی لیڈنگ سٹینز جس کو ہم کانٹینویس یا فارورڈ جہاں پہ سنسز ہو رہی ہوتی ہے دی این اے کی دی این اے سنسز آئیز کانٹینویس اور لیڈنگ سٹینز میں کیا ہوتا ہے جس کو ڈس کانٹینویس آر ریٹرو گریڈ سنسز دی این اے کی کہتے ہیں دی این اے سنسز دی این اے سنسز کانٹینویس شارڈ پیس آف دی این اے آر پردیوز آر لیڈنگ سٹینز اور چھوٹی چھوٹی پیسز میں سنسز ہوتی ہے ریپلکیشن اکرر این بوت ریکشن پرام ریپلکیشن بابل یعنی کہ آگے اور پچھے دونوں ریکشن دی این اے سپریشن آف دو سنسز آف اس میں ریپلکیشن فورک دی این اے سنسز ہے دا سپریشن آف دو سنسز آف رینٹل دی این اے ریزولت ٹھیک ہے اب دی این اے ہیلیکیز کا رول آجاتا ہے یہ آپ کا جو ڈبل سٹینڈر ڈی این اے یہ سنگل سٹینڈر میں آیا ہو ہے اس نے آگے سے دی این اے کو کھولنا ہے جس طرح یہ زیپ ہے یہ کھول رہی ہے لیٹس پوز کہ یہ سین سٹین ہے یہ آپ کی انٹی سین سٹین ہے یہ دونوں کو سپریٹ کا رہی ہے تاکہ یہ پورشن بھی نیا سنٹسائز ہو جائے یہ نیا پورشن بھی سنٹسائز ہو رہے تو جو ہیلیکیز کا رول ہے یہ زیپ کا رول ہے یعنی کہ کھول نا ٹھیک ہے ڈی این اے کے جو سینس اور انٹی سینس سٹینڈ ہے اس کو کھول نا ریپلیکیشن جو ببل بنا ہو ہے اور پورک بنا ہو ہے اب اس کو بزید کھول نا ہے تو یہ جو ہے اس کو کھول نا ہے ہیلیکیز آردہ آردہ ڈی بی فار نرجی سپلائی تاب وہ کام کرتے ہیں یہ سنگل سٹینڈرڈ بائنڈنگ ڈی این بائنڈنگ پروٹین کا رول میں آپ کو ہیلیکس سٹیبلائزنگ پروٹین سنگل سٹینڈرڈ ڈی این بائنڈنگ پروٹین بائنڈ آردہ سنگل سٹینڈرڈ ڈی این آردہ بائنڈ کوپر اگر جس طرح ہموگلوبن کے اندر ایک آکسیجن کا مالکو لگتا ہے تو دوسرے کے لیے سپیس پروائیڈ کرتا ہے آردہ دوسری سٹینڈرڈ بائنڈ پروٹین کے لیے ایریا پروائیڈ کرتی اور وہ مور ایزی لی لگ جاتی ہے سنگل سٹینڈر ڈی این کے اوپر دی آردہ انزام دی ویل پروائیڈ سنگل سٹینڈر ٹی پلیٹ بائی پولیمریز آردہ پروٹیکٹ دا ڈی این نی فرام سٹینڈر یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا دریکشن آف ڈی این ری پولیمریز رسپونسی پولیمریز دا ڈی این نی تپلیٹ فار اونلی ایبل ٹو ری دا پرینٹل نی ٹی سٹینڈر 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 لیکن الانگیشن کیا پہ ہوتی ہے الانگیشن یہ ڈی پولیمریز جو ہے ری جو آپ کو پتا ہے پرائیمر 3 پرائیمریز کی سٹینڈر لیکن الانگیشن کہاں پہ ہوگی 5 2 3 پرائیمریز دا نی نی سنتیس نی 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 ریکیشن فور وان ان دا 5 2 3 در ایس ریکیشن یعنی کہ الانگیشن ایک ہی طرف ہو رہی ہے 5 2 3 پرائیمریز لیکن ایک ریکیشن فور کی طرف جا رہی ہے اور ایک ریکیشن فور جا ریکیشن ریکیشن فور کا اوریجن ہے یہ اس سے جا رہی ہے اس کو لگنگ سٹینڈ کہیں گے ٹھیک ہے یہ ریجن ہے یہ ریکیشن فور ہے اس کے وے جائے گی تو یہ لگنگ سٹینڈ ہوگی اور اگر یہ ٹور جائے گی اور یہ لگنگ سٹینڈ ہوگی سٹینڈ یہ لگنگ سٹینڈ کی میں آپ کو ڈیفنیشن پہلی بتا چکہ ہوں پھر بڑھ لیتے ہیں اس کو دا سٹینڈ دا سٹینڈ دا در آف آڈوانس ریکیشن فور آل لگنگ سٹینڈ آل سٹینڈ سٹینڈ آل لگنگ سٹینڈ دا سٹینڈ دا بینگ سٹینڈ دا آل سٹینڈ سٹینڈ دیں آل لیکنگ سٹین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سنگل ریپلکیشن ہے ملٹیپل ریپلکیشن یہ آپ دیکھیں یہ ہیلکیز انزیم ہے یہ جو بریک کر رہا ہے جو بانڈ ہے اور یہ سٹینڈ اوپن ہو رہی ہے اچھا یہ ٹیک پولیم ریز کیا کرتا ہے جو جب ایک رسی کو کھولتے ہیں تو وہ آگے والی سائٹ سے اس میں سپر کوئیلنگ آ جاتی ہے تو اس سپر کوئیلنگ کو ہتم کرنے کے لیے پھر یہ ڈین اے کے اوپر ٹوپو ایسوم ریز دو طرح کے ٹوپو ایسوم ریز وان اور ٹوپو ایسوم ریز ٹو یہ بارہ کرتے ہیں اور یہ پھر اس کی سپر کوئیلنگ یا نیگٹیو سپر کوئیلنگ ہتم ہوتی ہے اس میں یہ ہیلکیز کا رول ہے یہ جو کھولتا ہے ڈبل سینڈڈ ڈین اے کو اور ڈین اے پرائیمر جو ہے وہ پرائیمیس جو ہے وہ جو پرائیمر بناتا ہے جس کے اوپر لانگیشن ہوتی ہے یہ لیکنگ سٹینڈ ہے اور یہ لیڈنگ سٹینڈ ہے یہ ٹو ارز دار اپلیکیشن فورک آ رہی ہے یہ ویڈ دار اپلیکیشن فورک جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے لیڈنگ اور لیکنگ سٹینڈ میں آپ کو فرق آنا چاہی ہے دن اے پویمندیز 3 جو ہے وہ دن اے پویمندیز 3 جو ہے وہ بلس نیدی ہیں دا پریزنس آف آل دا فور ڈی آکسی ریبون اکیلو ٹائد ڈرائی فاسفائید لائکی ایٹی پی دیٹی پی دیٹی پی دیٹی پی دیٹی پی اسنسیل آہ پریریکیوٹ ایٹ فاردہ ریپلیکیشن ڈو ٹیک پلیس تو لیکن جو نیوکلیو ٹائیڈ ایڈ ہوتا ہے وہ مونو فاسفائیڈ کی پہم میں ایڈ ہوتا ہے تو جو پیرو فاسفائیڈ ریلیز ہوتا ہے اسے بہت زیادہ نرجی ریلیز ہوتی ہے وہ جو نرجی ہے وہ utilize کرتا ہے dna polymrase to add the nucleotide add the 5 to 3 prime end the synthesis of two new dna stains simultaneously take place in the opposite direction one in the direction 5 to 3 prime end the replication fork which is continuously یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں the incoming ڈیاکسی ریبو نکلیوٹائیڈ are added one after another 2-3 prime end of the growing dna chain جو پہلے نکلیوٹائیڈ ہوتا ہے ان کا ہیٹوکسل گروپ ڈیاکسی ریبو شکر کا وہ پری ہوتا ہے وہ وہاں پہ ٹیچ ہوتا ہے جو آپ کمیں گا نکلیوٹائیڈ اس سے جو پیروفاس ریلیز ہوتا ہے اس سے جو نرجی نکلتی ہے وہ dna کی سنسلز میں ڈیاکسی ریبو شکر ہوتا ہے chain elongation progriots and ukraer dna polybrase elongate new dna stained by adding deoxy ribonucleotides the sequence of nucleotides that are added is dictated by the base sequence of the template stain with which incoming nucleotides are paired ٹھیک ہے تو جو آپ کی sense stain کی sequence ہوتی ہے اس سے جو anti-sense stain بنتی ہے وہ بلکل match کرتی ہے sequence ٹھیک ہے یہ آگ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں function polarity problems the dna stain leading stain with its 3 to 3 and oriented towards the 4 can be elongated by sequence addition of new nucleotides لیکن the other dna stain جس کو legging stain کہتے ہیں with 5 prime end present some problems کیونکہ 5 prime end کے اوپر new nucleotide کو ایڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر اس میں short fragments کی senses ہوتی ہے short RNA primer لگتے ہیں اور short fragments بنتے ہیں اور اس کو amofas کی fragments کہتے ہیں اور پھر وہ later ly جائن کر دیتے ہیں by dna ligase there is no dna polymerase enzyme in any organism that can catalyze the addition of nucleotide from 5 to 5 prime end of the growing chain اس لیے پھر اس میں چھوٹے چھوٹے dna rna primer بنتے ہیں اور اس پہ پھر синтез ہوتی ہے دا small fragment of this continuously synthesized dna are carl ocazo کی fragments these are produced on the ligging strain of are later giant to form a continuous strain of dna is dna ligase کا role ہوتا ہے dna polymerase one اور dna ligase کا role ہوتا ہے dna polymerase one primer کو ہتم کرتا ہے اور dna ligase وہ segment کو جو بات جاتا ہے اس کو ligase کر دیتا ہے یعنی کہ polymerization بھی کرتا ہے اور proof reading بھی کرتا اور دی اینی ligase لگا دیتا ہے دو پیسز کو جو دیتا ہے proof reading function of dna polymerase 3 یہ بڑا important ہے fidelity of replication is the most important for very existence of an organism اگر وہ proof reading نہیں ہوگی تو error آسکتی ہے نیوکلیوٹائیٹ کے سنسر میں dna کی سنسر میں beside 5 2 3 prime پولیمریز آسو has proof reading activity تو اگر کوئی رانگ نیوکلیوٹائیٹ یہ ایڈ کر رہے تو اس کو ریپلیس کر کے نیا نیوکلیوٹائیٹ لگا دے گا دیگا ایڈ چیک نیوکلیوٹائیٹ اند لوز only the correctly match basis to be added to the ground chain dna stand dna polyمریز ریپلیس نیوکلیوٹائیٹ ٹھیک ہے پار اگزمپل یہ آپ کے پاس سی ہے تو اس کے پاس جی لگنا چاہیے تو یہ کیا کرتا ہے پہلے اس کو توڑتا ہے یہ جو اے لگا ہو ہے اس کو برے کرتا ہے اس نیوکلیوٹائیٹ کو اس کی جگہ پھر نیا لگا دیتا ریپلیوٹائیٹ کرتا رہتا ہے پھر آگے پرائیمر آ جاتا پھر ڈی ای نی پولیمریز جو ہے وہ اس کو ریموو کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر نیوکلیوٹائیٹ کو ایڈ کرتا ہے پھر ڈی ای نی پولیمریز کیا ایڈ پولیمریز جو ریپلیس 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 جو نیرہ جو جہاں پہ آرے پرائیمر لگا ہوتا ہے وہاں پہ نی 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 ایڈ کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دی ای نی پولیمریز جو رو پلیمریز ریپلیس سنسرز آگے پرائیمر آ رہا 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 نی 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 ایڈ ایڈ آگے پھر جو نک رہ جاتی ہے دو سیگمٹ کے درمان یہ نک رہ گیا اس کو فیل کیا ہے ڈین اے لائے گیز نے اور پھر یہ کمپلیٹ سٹینڈرڈ بان گی لیا دا انزائم ڈین اے لائے گیز کیٹلائز دا فارمیشن آف آسفور ڈائی ایسٹر لینکیج بیٹوین دا ڈین اے سنسائز بائے ڈین اے پولنگریز 3 اینڈ سمال فرائگمنٹ آف ڈین اے پڈیوز بائے ڈین اے پولنگریز جو کیونکہ جو لیگنگ سٹینڈ ہے اس میں فارسو ڈائی ایسٹر لینکیج نہیں بان سکتی جس طرح لیڈنگ سٹینڈ میں بنتی ہے تو اس میں ڈین اے لائے گیز کا رول آ جاتا ہے یہ اے ٹی پی کی مجیدگی میں ڈین اے لائے گیز اور نیک جو ہے وہ فیل کر دیتا ہے ڈین اے پولیمیز 2 جو کہ پروکری آرز کے اندر ہے پارٹی سپیٹن ڈین اے پیر پراسپ پروکریڈنگ ایکسو نیوکلیز ایکٹیفٹی فائیو ٹو تھری برائی مائن ڈو کیسے یہ آپ دیکھیں گے یہ سیل فیل ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ڈین اے لائے گیز نے فنشن پہام کیا سپر کوئل اینڈ ڈین اے ٹوپو ایسوم ریز جو سپر کوئلیں گو ہو جاتی ہیں جب یہ ڈین اے کھولتا ہے تو اس کو پھر موگ کرنے کے لیے ڈین اے ٹوپو ایسوم ریزز ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں توپ وائسن ریز 1 اور توپ وائسن ریز 2 ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ DNA ہے یہ جب کھلتا ہے ایک سائٹ سے تو دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں سپر کوائلنگ ہوئی ہے پازیٹیو سپر کوائلنگ تو اس کو ہتم کرنے کے لیے پھر رول آ جاتا ہے جس طرح یہ آپ دیکھیں کہ آپ ٹیلی فون کوائل کو دیکھیں تو یہ سپر کوائلنگ ہے یہ بھی سپر پازیٹیو کوائلنگ ہے یہ نیگلیٹیو سپر کوائلنگ ہے اور یہ ریلیکس ڈی ای نی ٹائپ 1 ڈی ای نی پولیمریز کا کیا فرنک ہوتا ہے ریورسی بلی کاٹ اے سنگل سٹینڈر آف دا ڈابل ہیلکس دے ہاف بوٹ نیوکلیزز یعنی کہ سٹینڈ کٹنگ بیلڈی بھی ہوتی ہے اور لائیگیشن ایکٹیوڈی بھی ہوتی ہے یعنی کہ دی ای نی لائیگیز کا بھی کامکار ہوتا ہے دے دو ناٹ رکوائر اس کو ایٹی پی کی ضرور نہیں ہوتی بلکہ جو نرجی گلیز سٹور ہوتی ہے فاسوڈ ڈائی ایسر بانڈ میں اسی کو یوز کرتا ہے کلیویج کے لیے اور ری یوزنگ دا نرجی تو وہ اسی نرجی کو پھر ری سیل کرنے کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ ایک سٹینڈ کو کٹتا ہے دی ای نی پولیمریز سوری توپو ایسنڈیزر جو ہے یہ صرف ایک سٹینڈ کو کٹ کرتا ہے اور یہ پھر اس میں جو سپر کوائلنگ اور پھر بعد میں یہ نیک کو سیل کرتا ہے اس کے لیے ایٹی پی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو توپو ایسنڈیزر دو ہے وہ دونوں سٹینڈ کو کٹتا ہے اس کے لیے ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائی نی پولیمریز بائند ٹائٹلی تو دیا ڈوپل ڈبل ہلیکس اینڈ میک ٹرانسینت ٹریک ان وہ سٹینڈ میں کرتا ہے یہ دونوں میں کرتا ہے دن دین کازر سیکنڈ سٹیچ آف ڈی این ای ڈبل ہیلکس ڈو پاس تھرو دا بریک اینڈ پانیری ڈی سیل دا بریک سپر کوئلنگ کین بی ری لیوڈ اور ساری جو سپر کوئلنگ ہوئی ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ریلیکس ڈی این ای ہے یہ تھوڑا سا اس میں کوئلنگ آگئی ہے دا لیفٹ آف 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 دا سرکل فولڈ آور دا رائٹ آف اس میں اور پھر کیا ہوئی تھا بیک آف آف دا ہیلیکس اس کلیوڈ یہاں سے کلیوڈ ہوئی ہے اور پھر یہ نیگٹیوڈی سپر کوئل ہوئی ہے ریپلیکیشن ان یوکریوٹ اس میں جو پولینگریز ہوتے ہیں وہ ڈیپرنٹ ہوتے ہیں یہ میجر فرق یہ ہے کہ اس میں ملٹیپل اوریجن آف ریپلیکیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے فائیو ڈسٹنک ڈی این ای پولینگریز آر نون ان یوکریوٹس لیکن پروکریوٹس میں میجر تین ہی ہیں اس میں جو ایلپا ڈی این ای پولینگریز ہے یہ رسپونسپلل ہے فاردہ سنسز آف آر این ای پرائیمر فار بو دا لیڈنگ ایڈ لیڈنگ سٹین آف دین ای یعنی کہ یہ RNA directing DNA polymerase اس کو ہم کیا کہتے ہیں RNA directing DNA polymerase یعنی کہ یہ پرائمر بھی بناتا ہے DNA polymerase جو بیٹا ہوتا ہے involved in the repair of DNA it function is comparable with DNA polymerase found in the prophyse DNA polymerase gamma participate in the replication of mitochondrial DNA DNA polymerase delta is responsible for the replication and leading stain of DNA DNA polymerase 3 is the leading stain of DNA polymerase it also possess the proofreading activity DNA polymerase 1 and 3 DNA polymerase epsilon is involved in the DNA synthesis on the lagging stain and proofreading function and proofreading function and proofreading function in the DNA polymerase and proofreading function in the DNA polymerase the eukaryotic cell cycle you know that there are 3 phases there are 4 phases H2 M phase mitosis phase phase G1 اور S phase یہاں پہ replication ہوتی ہے G2 میں آپ detection of damage DNA دیکھتے ہیں پھر detection of improper spindle یہ mitosis میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ M اور G1 کے بیچ میں ایک phase ہوتی ہے جس کو genroter phase کہتے ہیں S phase میں DNA replication بکٹیریہی کی تفہیر پڑوی مہاری کلے کے افیارے پڑوی محمد جب اپنی اسی وجہ اپنے کے لیے درہ پڑوی محمد پڑوی محمد اس کو انہیپٹ کرنے کے لئے اگر گائی ریز انہیپٹ ہو گیا تو ریپلیکیشن انہیپٹ ہو گیا دس آلسو کاٹس انٹری سیل دا سرکولر ڈی این نی داس آور کام دا پرابلم آف سپر کوئل بکٹیریل جائرے گائی ریز انہیپٹر بائی دا انٹی بارٹک سیپرو فلاکسوسین نوو بائیو سین اینڈ نیلی ڈکسک ایسٹ یہ جو ہے یہ کس کو ڈی این نی گائی ریز کو انہیپٹ کرنے سیٹن کمپورٹ دیٹ انہیپٹ ہیومن توپو آیسن ریز آر یوز ای انٹی کینسر اس میں کون کونسی ہیں اس میں اگریام آیسین ہے توپو سائیڈ ہے ڈوکسو ریوبیسن ہے دا نیوکلیوٹائیڈ اینالوگ دیٹ انہیپٹ دی این نی ریپلیکیشن آردہ آلسو یوز ایز انٹی کینسر درگز لائک سکس مرکیپٹو پیورین ہے اگر یہ لگئی مہاں پر اپلیکیشن ہتم کرام آرنی ایز انٹی کینسر پیوریکٹیشن ہتم اگر یہ لگئی بہاں پر اپلیکیشن ہتم تیلو مرز اور تیلو میریز ایکٹیوٹی کے ارتیادہ لیڈنگ سٹینٹ کمپلیٹلی سنتسزیز آن لینگ سٹینٹ رمو وال آف آر آر آن اپر آیمر لیڈ آر 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 آرآ ری مار ریوی سمال گیپ which cannot be filled ٹھیک ہے also the daughter chromosome will have shorter DNA molecules over a period of time chromosome may lose certain central gene and cell die تو اس کو بچانے کے لئے پھر ہمارا telomers اور telomeres کا role آجاتا ہے telomers are the special structure that prevent the continuous loss of DNA at the ends of the chromosome during replication جو لگنگ سٹین میں لوس ہوتا ہے اس کو روکنے کے لئے پھر یہ telomers اور telomerase enzyme کا role آجاتا ہے protect the end of chromosomes and prevent the chromosomes from fusing with each other human telomers contain thousands of bits یہ سیکنس آپ نے یاد رکھنا ہے TTAGGG C sequence which can help can be up to a length of 1500 base pair role of telomerase telomerase is an unusual enzyme it is composed of both protein and RNA اس کی کمپوزیشن میں کیا ہے RNA بھی ہے اور protein بھی ہے in human RNA component is 450 nucleus died in length and at five terminal it contains the sequence of یہ آپ sequence دیکھ لیں 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 14 سیکنس پورشن ہوتا ہے اس طرح جو ہے جو مسنگ پورشن ہوتا ہے وہ سنسائز تیلومرز رن ای سیکنس کین بی یوز ہے اس طرح تیلومرز تو یہ رن ای سیکنس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ پرائمر ادھر ریموو ہو گیا تو اس میں یہ آپ دیکھیں پیرنٹل ڈی این ای سٹینڈ ہے جو کہ مسنگ ہے اس کا کچھ پورشن تو اس میں پھر نیو لی سنسائز لیگنگ سٹینڈ میں جو میسنگ سیکونس ہے اس کو تیلوم ریز اس کو پورا کرے گا تیلوم ریز والی سیکونس ادر لگیں گے اور پھر اکسٹینشن ہوگی اکسٹینشن کے بعد ترانس لوکیشن ہوگی پھر نیو سنسل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ یہ جو پرائی میز انزام ہے اس کی جو سیکونس ہے یہ لگتی جائیں گی میسنگ پورشن میں اور سنسل سٹارٹ ہوتی جائے گی اورینڈ کے اوپر وہ سیلنگ ہو جائے گی اس کی جو سیکونس رہ گئی ہے آرگانیزیشن آف یوکریوٹک ڈی این اے یوکریوٹک ڈی این اے اسوسییٹڈ ٹائٹلی باؤنڈ بیسک پروٹین کال ہسٹون دی سرٹو آرڈر دا ڈی این اے انگو بیسک سٹرکچرل یونٹ کال نیکلیو سون تو آپ کو بتا ہے یا ڈی این اے کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو نیکلیو سومز آر فردہ رنجن ٹو نیکلیزنگلی مور کمپلیکس سٹسٹر یہ میں میں آپ کو فکر کے ذریعے بنا جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پروٹین ہیں اس کے اوپر ریپ کیا ہوا ہے ڈی این اے کا ڈی این اے نے کورنگ بیو یا رسی کی طرح دی یہ جو چار پروٹین ہیں یہ اکتا مر بناتی ہیں یہ پیرس کے اندر ہوتی ہیں کون کونسی یہ پروٹین ہے چاہا اے ڈی این اے کی کورنگ ہوتی ہے یہ جو دو ایہ جو آپ کے اکتا مر ہیں ڈی این اے کے ساتھ ان کو لنک کرنے کے لیے دو اکتا مر کو لنک کرنے کے لیے پروٹین آتی ہے پروٹین ہاتی ہے اس کو ہم اسٹون ایش وان یہ اس کو دو لنکر ڈی اے پروٹین بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے یہ لنکر پروٹین جو ہے اس کا رول ہے ہائیر لیول آف آرگانیزیشن کیا ہے نیوکلیو سوم کین پیگڈ مور ٹائٹلی تو فارم پولی نیوکلیو ٹائٹ کالسو کالڈ ہے نیوکلیو فیلامنٹ دا سٹکچر ازیوم دا شیپ آف ایک وائل ایک وائل کی طرح ہو جاتی ہے آپ ہون ریفر ٹو ایز ای تھرٹی نینو میتر فائیبر دا فائیبر ایز آرگانیز دین ٹو لور نیوکلیو کے فول کنٹیننگ سیورل پروٹین اور اس کے بعد کروموسوم بنتے ہیں ایڈیشنل لیول آف آرگانیزیشن لیڈ ٹو دا فائنل کروموسومل سٹکچر یہ آپ دیکھیں یہ ڈی این اے ہے اس نے اکتامر کو ریپ کیا پھر اس کو لنک کیا ہے ہیسٹون ایچ وان نے اور اس طرح پھر یہ آپ پسمی کوائلنگ کرنے کے بعد تھرٹی نینو میتر کا فائیبر بنتا ہے جس کو ہم نیوکلیو فیلامنٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس میں دیت کوائلنگ کے بعد وہ کروموسوم میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ ریفرنس ہے بڑا امپورٹنٹ شیپٹر ہے سب کو آنا چاہیے ریپلیکیشن کیا ہوتی ہے تو کل ہم ایک لیکچر لیں گے باوٹ ٹرانسکرپشن کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ٹرانسکرپشن ٹھیک ہے ٹرانسکرپشن 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 موسیقی